دیکھیں جناب ہم یہ تو جانائے ہیں کہ مارکٹنگ ریسرچ کیا ہوتی ہے یعنی آپ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک سسٹیمیٹک پروسیس ہوتا ہے جس میں سٹیڈی ڈیزائن کی جاتی ہے انفرمیشن کلیکٹ ہوتی ہے انیلائز ہوتی ہے اور ریپورٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ ریسرچ کسی مارکٹنگ پروبلم کو سالو کرنے کے لیے ہوتی ہے اور آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو مارکٹنگ ریسرچ ہے اس کا پروسیس ورک کس طرح سے کرتا ہے تو لیٹس موو آن ٹو دس پرٹیکلر ڈائیگرام اگر آپ اس ڈائیگرام پہ فوکسٹ ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو فور بلوکس نظر آ رہے ہیں وہ جو فور بلوکس آپ دیکھ رہے ہیں میں کہوں کہ ان کا پلو جو ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ سے لے کر رائٹ کی طرف ہے اور یہ ہمارا بلوک ون ہے یہ بلوک ٹو ہے یہ بلوک ٹری ہے اور یہ بلوک فور ہے یہ چار بلوکس کہہ کیا رہے ہیں پہلا بلوک ہمیں بتا رہا ہے اور آپ اس میں دیکھیں گے جو ایروز ہیں وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف یونی ڈائریکشنلی فلو کر رہے ہیں یعنی اس میں آپ سٹیپ ون سے سٹیپ فور کی طرف موف کریں گے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلا بلوک ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیفائننگ دا پرابلم اینڈ ریسرچ اوبجیکٹف پہلے تو آپ یہ دیفائن کریں گے کہ جو آپ کا مارکٹنگ پرابلم ہے وہ ہے کیا اور پھر آپ بتائیں گے کہ جو اوبجیکٹف ہیں آپ کی ریسرچ کے وہ کیا ہیں اچھا اب میں ایک تو چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو مارکٹنگ پرابلم ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں عام طور پر دیکھیں مارکٹنگ پرابلم یہ ہے کہ ایک نئی پرادکٹ ہم نے انٹریڈیوش کروائی ہے یہ پرادکٹ کو رسپونس کیوں نہیں مل رہا ہم نے نئی ایڈورٹیزمنٹ کمپین لانچ کی ہے اس سے ہماری سیل میں اضافہ نہیں ہوا ہے ایک خاص ہماری ایک پرادکٹ ویسے تو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن ایک خاص جیوگرافیکل ایریا میں وہ پرفارم نہیں کر رہی ہے یا ایک خاص پرادکٹ کے بارے میں کسٹمر کی کمپلینز بہت زیادہ آگئی ہیں یا کمپلینز پرادکٹ کے خاص آسپیکٹ کے بارے میں آگئی ہیں یا جو کمپیٹٹرز ہیں وہ کس طرح سے ہماری پرادکٹ کو انفلینز کر رہے ہیں ہماری پرائسنگ کے اندر کیا پرابلم ہے یعنی اور ہماری جو ڈسٹریبیوشن جو ہم نے ای مارکٹنگ کمپین یا جو ای ہم نے شاپ بنائی تھی وہ کیوں نہیں چل سکی یہ مختلف قسم کے مارکٹنگ پرابلمز آتے ہیں تو آپ پہلے تو پرابلم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آپ کا پرابلم ہے کیا اور آپ کی سٹیڈی کا ابییکٹیو اصل میں انہی پرابلمز کو ریزولف کرنا یا اس کو حل کرنا ہوگا جب آپ اپنے پرابلم کے بارے میں وہ ایک بات کہتے ہیں نا انگریجی کے اندر بھی کہ جو پرابلم جب آپ مسئلے کو صحیح سمجھ لیتے ہیں آتا تو وہ وہی پر حل ہو جاتا ہے نا ورنہ پھر آپ لگے رہیں وہ کبھی حل نہیں ہوگا دوسرا سٹیپ دیکھئے وہاں پر کیا ہے developing the research plan for collecting information اچھا اب پرابلم کے بارے میں آپ research plan بنائیں گے کہ آپ نے معلومات کس طرح سے collect کرنی ہے آپ نے کس طرح سے information کو حاصل کرنا ہے information یعنی آپ کا plan یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو interview کریں گے آپ ان سے survey کریں گے آپ کسی published information ہے اس سے collect کریں گے مختلف جو information حاصل کرنے کے طریقے ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تیسرے سٹیپ پر جب آپ آ جاتے ہو تو پھر آپ implementing the research plan collecting analyzing the data number two پہ آپ نے design کر لیا research کو number three پہ آپ نے اس کو implement کر دیا actually جو آپ نے plan بنایا تھا research کا اس سے آپ نے معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی اور number four پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے کیا کیا آپ you interpret and report the findings اور اب جو data آپ نے collect کیا اس کا آپ نے analysis کیا اور analysis کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی finding وہاں پر بتا دی میں ایک مثال صرف لے کر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو marketing process ہے اس کی working کیسے ہوتی ہے for example آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک product آپ نے market کے اندر launch کی تھی وہ for example ایک soft drink تھی جو آپ نے market کے اندر launch کی لیکن customers نے آپ کی اس product کو accept نہیں کیا یہ آپ کو معلوم ہوا جب آپ کی sales ہی نہیں ہوئیں یعنی جو sales ہوئیں وہ بالکل ٹھیک تھی اور جس نے ایک دفعہ product لی اس نے complain کی دوبارہ product کو خریدا نہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے سے ایک product design کر کے launch کی تھی کیا ہوا کہ آپ کی product نہیں چلی اچھا اب آپ نے study ایک design کی اس میں آپ نے کہا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ہماری product خریدی ہے ہم ان سے ملیں گے ان کا interview کریں گے اور پوچھیں گے کیسے میں معاملہ یا مسئلہ کیا ہوا آپ نے study conduct کی ان لوگوں کو trace کیا جنہوں نے اس product کو استعمال کیا تھا آپ نے ان میں سے کوئی پانچ یا دس لوگوں کو دعوت دی ریکویسٹ کی اور ان سے آپ نے detailed information لی کہ وہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے جب customer سے interviews کر لیے اچھا اس کے بعد آپ نے جو آپ کے distributors تھے جہاں سے آپ کی product distribute ہوتی تھی ان لوگوں سے بھی آپ نے معلومات حاصل کی اس معلومات کا جب آپ نے analysis کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ customers نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو product ہے جو آپ نے soft drink دی ہے اس میں دو problems ہیں ایک تو جو اس کا taste ہے اس میں کرواہٹ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو smell ہے وہ bad order یعنی جو اس کی بو ہے وہ customers کو پسند نہیں ہے یعنی عام طور پر خوشبو ہوتے لیکن اس میں بو ہے اور customers نے اس کو پسند نہیں کیا اب آپ یہ دیکھیں چھوٹی سی مثال لے کے ہم نے یہ جان لیا کہ آپ کا جو marketing problem تھا the product was not working was not performing اس کو اپنے marketing research سے اس کے بارے میں معلومات تھی اب اس information کو آپ چاہیں تو استعمال کر کے یا اس product کو discard کر سکتے ہیں یا اس کے دونوں جو flaws ہیں ان کو remove کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات لیر ہوئی ہوگی کہ how does marketing research work thank you very much مجھے امید ہے مجھے امید ہے موسیقی